بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پیارے بھائی و حضورتوں آج ایک نئی بیماری جو ہمیں پریشان کرتی ہے وہ ہے شگر اور یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے یہ مرض کہ ہر آدمی پریشان ہے جب بھی ٹیسٹ کرایا تو فورد شگر بڑھتا ہوا نظر آئے ہر آدمی کا شگر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر آدمی پریشان ہے اس کی علامتیں وجوہات تو میں نے بتلائی تھی اب اس وقت مجھے ایک گھرین دوائی بتلالی ہے ہم ٹیبلیٹ کھاتے کھاتے تھک گئے بڑی میڈیشنیں استعمال کر لی ہم نے بڑی تیسی نسخیں استعمال کر لی انگریزی دوائی استعمال کر لی ہومیوپیتک استعمال کر لی لیکن ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا میں آپ کو بتلا ہوں جو ہماری روز مرہ کی کھانے والی چیزیں ہیں گھرینو چیزیں ہیں ہم انہیں ہفتہ دستی استعمال تو کر کے دیکھیں لیکن انہیں استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے میں صرف دوائی آپ کو کھانے کے طور پر ہی نہیں دوائی کے ساتھ دعا بھی بتلاتا ہوں اور اسے آپ بلکل یتین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا دوائی کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے لیں گے دارچینی دارچینی جو ہماری کچن میں موجود ہوتی ہے اور ہم لیں گے ادرک ایک چمچ دارچینی ایک چمچ ادرک ان دونوں کو ایک جگہ مکس کر لیں گے اور انہیں کھائیں گے صبح ایک چمچ دارچینی اور ایک چمچ ادرک کھائیں اور شام کو ایک چمچ دارچینی اور ایک چمچ ادرک استعمال کریں صبح شام ہمیں استعمال کرنی ہے چاہے ہم تھوڑے سے نوائے پانی سے گنونے پانی سے لے لیں یا تھوڑے سے دودھ سے فی کے دودھ سے استعمال کر لیں صبح شام ہفتہ دستن ہمیں ریگلہ استعمال کرنی ہے ہاں دوائی ہم تیار کرنے کے بعد پہلے اِنَّا اَدْزَلْنَاهُ فِي لَيْنَةِ الْقَدْرِ کی صورت مکمل پڑھیں گے اول آخر دروش شریف اور اس پہ بھی فوق مالیں گے دوائی پر جس چیز سے استعمال کرتے ہیں پانی سے یا دودھ سے اس پہ بھی فوق مالیں گے اور دوائی کھانے کے بعد پھر اپنے مرحاد پر فوق میں فیل لیں گے یہ کام صبح شام کرنا ہے اور ہفتہ دستن کریں اس کام کو انشاءاللہ شگر ہمارا نورمل ہو چکا ہوگا جب شگر نورمل ہو جائے تو اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر ہم استعمال کریں آج ہم نے دوائی استعمال کی کل کا دن چھوڑ دیں ایک دن چھوڑیں ایک ہفتہ پھر اس طرح استعمال کریں گے پھر ہمیں پتہ چلا اب بلکل بھی مرض نہیں ہے نورمل ہے تو پھر ہم دن میں ایک مرتبہ لیں گے اور ایک دن چھوڑیں گے ایک ہفتہ اس طرح کریں گے پھر دو دن چھوڑیں گے تیر دن چھوڑیں گے اس طرح ہفتہ چھوڑیں گے مہینہ چھوڑیں گے اور اسی طرح چھوڑتے چلے جائیں گے دوائی مکمل چھوڑ جائے گی ہمارا شگر ہماری ڈائیبیٹیز بالکل ختم ہو چکی ہوگی نورمال اکشاء اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور جو میں نے دوائی بدلائی ہے اللہ نافر بخش عطا فرمائے